السلام علیکم جی I hope آپ سب ٹھیک ہوں گے بہت سارے بولر سیکرٹ اور حیکس آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد میں نے سوچا عید ہے شادیاں ہیں تو ہر لڑکی مہندی لگانا چاہتی ہے اور ہر کوئی پرفیکٹ مہندی لگانا چاہتا ہے تو آپ کے ساتھ مہندی والا حیک بھی شیئر کرنا چاہیے مہندی لگانے کا بہت جھٹپٹ والا حیک ہے اور بہت ہی زیادہ سستہ ہے ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے سو سو روپے سو سو روپے یہ سارے ڈیزائن جو آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی چیپس پرائز ہے ان کی اور بہت ہی خوبصورتی سے یہ اپلائی ہوتے ہیں ابھی میں آپ کو دونوں ہاتھوں پر اپلائی کر کے دکھاؤں گی لیکن آپ نے اپلائی کرتے ہوئے یہ ایک مستیک نہیں کرنی جو آپ کو ویڈیو کے دوران پتا چل جائے گی اور آپ نے مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کس پوائنٹ پہ آکے یہ گلتی کا پتا چلا تھا اور سب سے پہلے تو آپ یہ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہے ہینڈ پہ اپلائی کرنے کے لیے ہے ساتھ میں فنگر ڈیزائن بھی دیئے ہوئے ہیں ہر ڈیزائن کے ساتھ فنگر ڈیزائن بھی موجود ہے اور اس طرح سے آپ نے ٹرانسپرنٹ شیٹ کے ساتھ ہی اس کو اتارنا ہے اتار کے پھر آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے یہ ساتھ میں فنگر کے ڈیزائن بھی اتار لوں گی تاکہ یہ خراب نہ ہو ویسے ان کی کالٹی بہت اچھی ہے آپ اس کو بار بار یوز کر سکتے ہیں یہی ان کی خاص بات ہے کہ آپ ایک ڈیزائن لیں اور پھر اس کو جتنا مرزی یوز کر لیں اور پھر آپ نے اس کو سنبھال کے کس طرح سے رکھنا ہے وہ بھی ابھی میں آپ کو بتاتی ہو اچھا یہ ڈیزائن میں نے اتار لیا ہے اور اس کو آپ نے کس طرح سے اپلائی کرنا ہے آگے پیچھے کرنا ہو وہ آپ کی اپنی مرزی ہے آپ سیدھے ہاتھ پہ لگائیں الٹے پہ لگائیں جس طرح سے مرزی لگائیں ڈبل کر کے لگا لیں آگے پیچھے بازو پہ لگانا چاہیں وہاں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس طرح سے میں اس کا سائز دیکھ لوں گے کہ کہاں تک مجھے رکھنا ہے اور یہ آگے پیچھے آپ کر سکتے ہیں اچھا جی یہاں پہ میں نے اس کو رکھ لیا ہے اور اس کو اوپر سے ہم پریس کریں گے تاکہ یہ سکین کے ساتھ اچھے سے یہ بیٹھ جائے اور ڈیزائن بالکل بھی کہیں سے اوپر اٹھا ہوا نہ ہو تاکہ آپ کی اپلیکیشن مہدی کی اچھے سے ہو تاکہ ڈیزائن خراب نہ ہو اور جب آپ کو لگے یہ اچھے سے سکین کے ساتھ چپک گیا ہے تو آپ نے یہ ٹرانسپرنٹ شیٹ اس کے اوپر سے اتار دینی ہے اور ڈیزائن کو دیکھیں نا وہ اوپر اٹھ کے آئی ڈیزائن تو آپ نے اچھے سے اس کو بٹھا لینا ہے اپنی سکین کے ساتھ اچھے سے تاکہ کہ کہیں سے بھی کوئی بھی پتی کوئی بھی ڈیزائن آپ کا رہ نہ جائے اور آپ کی اصلیت کا بلکل بھی پتہ نہ چلے کہ آپ نے مہندی کیسے طرح سے لگائی ہے اور اس طرح سے میں اچھے سے اس کو اپلائی کرلوں گی یہ دیکھیں بہت اچھے سے یہ اپلائی ہو چکا ہے اور اب میں لگاؤں گی اس کے فنگر کی ڈیزائن اور فنگر کی ڈیزائن بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے بڑے ہی نازک سے لگ رہے ہیں لیکن نازک سے ہے نہیں آپ ان کو بار بار use کر سکتے ہو کچھ لوگوں کو بہت پسند ہوتے ہیں فنگر ڈیزائن اور آپ just finger ڈیزائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ مہندی لگانا پسند نہ ہو تو آپ just finger ڈیزائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور ہاتھ پہ بھی ڈیفرنٹ سٹائل میں آپ یہ فنگر ڈیزائن کو ہی آپ یوز کر سکتے ہو دیکھا کتنی دفعہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کتنی کمال کی چیز ہے بھائی کیا جگار نکالا ہے کسی نے اور اچھے سے آپ نے اس کو اپلائے کر لینا ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت سی پتیاں لگ رہی ہیں اور ابھی جب آپ اس کا کلر دیکھیں گے جب یہ اپلائے ہوگا تو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ ہم نے مہندی لگائی ہے سٹیکر کے ساتھ یہ تو لگتا ہے کوئی چار پانچ گھنٹے کے لیے بیٹھ کے بڑی محنت سے کسی نے لگائی ہے بلکل ایسے ہی آپ کو فیل ہوگا اور اسی طرح سے باقی فنگر پہ بھی میں یہی ڈیزائن اپلائے کر لوں گی آپ آگے پیچھے بھی کر سکتے ہو کم لگانا چاہو زیادہ کرنا چاہو ایک دو فنگر پہ لگانا چاہو تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے جس طرح سے آپ کو پسند ہو دیں اور فنگر کا ڈیزائن میں نے ساری فنگر پہ اسی طرح سے میتھڈ سے اچھے سے اپلائے کر لیا ہے اور اچھے سے فکس ہو چکا ہے اور یہ دونوں پر آپ نے اچھے طریقے سے سنبھال کے رکھ لینا ہے تاکہ جب آپ اس ڈیزائن کو اتار ہو تو اس کو اوپر اگین چپکا کے آپ سیو کر سکو تاکہ آپ اس ڈیزائن کو بار بار ری یوز کر سکو اور یہ والا ڈیزائن آپ پہ اپلائے کروں گی دوسرے ہینڈ پہ آپ چھوٹے والا اپلائے کرنا چاہو یا بڑے والا وہ آپ کی اپنی مرضی ہے اور اس کا ڈیزائن جس طرح سے بھی آپ رکھنا چاہیں اوپر نیچے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے میں اس کو رکھ رہی ہوں اس طریقے سے اپنے ہاتھ کے اوپر اور سیم اسی میتھڈ سے اس کو اپلائے کروں گی اور اس ویڈیو میں نے آپ کو جتنے بھی یہ مہندی سٹینسل مہندی سٹیکر کے ڈیزائن دکھائے ہیں وہ سارے نیو لیٹس ڈیزائن ہیں اگر آپ ان میں سے کوئی بھی ڈیزائن بائی کرنا چاہتے ہیں سکرین پہ نمبر مینشن کر دوں گی آپ اس نمبر پہ کانٹیک کر کے آرڈر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں دراز کا لنک بھی ڈسکرپشن میں لگا دوں گی آپ وہاں سے بھی بائی کر سکتے ہیں اچھا اس طرح سے سیم اسی میتھڈ سے میں نے اپلائے کیا ہے بہت اچھے طریقے سے یہ اپلائے ہو جاتا ہے لیکن یہاں جہاں پہ یہ بہت باریکی سے یہ جو اس کی پتیا بنی ہوئی ہے اس طرح سے آپ نے اگین اس کو اچھے سے اپلائے کر لینا ہے تاکہ یہ آپ کا ڈیزائن بلکل بھی آگے پیچھے نہ ہو اس طرح سے بلکل اچھے سے آپ نے اس کو اپلائے کر لینا ہے جیسے آپ کو یہ ڈیزائن دیکھ رہا تھا یہ اس طرح سے یہ اپلائے ہو چکا ہے اور یہ ڈیزائن اپلائے کرنے کے بعد اب میں فنگر پہ اپلائے کروں گی فنگر کے لیے آپ کہیں پہ بھی کوئی بھی ڈیزائن آپ اپلائے کر سکتے ہیں اچھا یہ والا جو پھول بنا ہوئے ہیں یہ والا بہت پیارا لگ رہا ہے یہ میں لگاؤں گی فنگر پہ اچھا آپ اس کو آگے پیچھے بھی کرنا چاہو یہاں پہ جس جگہ پہ بھی آپ کو جو پھول پیارا لگے آپ وہاں پہ لگا سکتے ہیں اور اس طرح سے میں اس فنگر پہ یہ والا ڈیزائن اپلائے کر لوں گی کیونکہ پیچھے ڈیزائن کافی ٹھیک ہے تو یہ والا فلاور والا ڈیزائن یہاں پہ زیادہ سوٹ کرے گا اور باقی فنگر پہ بھی اگر آپ اپلائے کرنا چاہیں تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں جیسے میں یہ اپلائے کر رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے سارے ڈیزائن اپلائے کر لیا ہے فنگرز پہ جہاں پہ مجھے صحیح لگا تھا اچھا یہاں پہ اس فنگر پہ میں نے یہ والا پلائے نہیں کیا تھا یہ میں نے تھب پہ اپلائے کر لیا اور چھوٹی فنگر پہ جو مجھے پیارا لگا تھا وہ میں نے الگ سے ایک پتی کو اپلائے کر لیا تھا اچھا اب ہم اس کو اپلائے کریں کہ مہنٹی مہنٹی آپ نے بہت بھر بھر کے اس کے اپلائے نہیں کرنی اگر آپ بہت زیادہ بھر بھر کے اپلائے کر دیں گے تو ساری اس آپ کے ڈیزائن کے اوپر وہ خوشک ہو جائے گی آپ نے اتنی زیادہ خوشک بھی نہیں کرنی مہنٹی بلکل اس کو سکھا کے آپ نے اس کو اتارنا نہیں ہے اس کو ہوشک ہونا سے تھوڑے دیر پہلے ہی آپ نے اس کو ریموو کرنا ہے تاکہ آپ کا یہ ڈیزائن ری یوزیبل ہو سکے آپ اس کو دوبارہ یوز کر سکو یہ خراب نہ ہو تو آپ نے اس کو ابھی میں دکھاتی ہو آپ نے اس کو ریموو کیسے کرنا ہے مہنٹی کو اپلائے کر کے اس طرح سے جب آپ اس کے اوپر مہنٹی کو اپلائے کرو گے تو یہ اچھے سے آپ کی پتیوں پہ جہاں جہاں پہ بھی آپ اپلائے کرنا چاہو پہلے آپ اچھے سے اس کو اپلائے کر دو اور اس طرح سے جیسے میں اپلائے کر رہی ہوں تاکہ کہیں پہ بھی کوئی پتی کوئی بھی ڈیزائن کہیں پہ چھوٹ نہ جائیں کہیں پہ مہنٹی اپلائے ہوئے ہیں اور کہیں پہ نہیں ہوئے تاکہ ایسا نہ ہو آپ نے ایک چھوٹا سا برش لینا ہے برش کی ہیلپ سے آپ نے جہاں جہاں پہ ڈیزائن ہے ڈیزائن کی اوپر اوپر آپ نے اس کو اچھے سے اپلائے کر لینا ہے ڈیزائن کے باہر بلکل بھی نہیں جانے چاہیے مہنٹی تاکہ آپ کا خراب نہ ہو اور بلکل بھی آپ کی جہاں جہاں پہ پتیاں ہیں پھول ہیں ڈیزائن ہیں وہاں پہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو پھلا کے اپلائے کر دینا ہے اور اسی طریقے سے فل ڈیزائن کے اوپر آپ نے اس طرح سے مہنٹی کو اپلائے کر دینا ہے تاکہ اچھے سے یہ آپ کا جو ڈیزائن نظر آ رہا ہے وہ اچھے سے آپ کے ہاتھ کے اوپر چھپ جائے اور آپ نے جب اس کو اوپر اپلائی کرنا ہے اپنی فنگرز پہ تو اس پہ بھی زیادہ آپ نے مہدی کو اپلائی نہیں کرنا کم کونٹی میں اپلائی کرنی ہے تاکہ آپ اس کو برش سے پھیلا سکو اور یہ اچھے سے اپلائی ہو سکے اور یہ آپ کی فنگرز کے جو ڈیزائن ہے یہ بھی اگین آپ یوز کر سکیں دوسرے ہاتھ پہ سیم اسی میتھڈ سے میں اپلائی کروں کی مہدی اور کہیں پہ بھی اس میں باریکی کا ڈیزائن ہے تو یہاں پہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی بھی ڈیزائن آپ کا رہنا جائے جہاں پہ مہدی اپلائی نہ ہوئی ہو تو آپ نے اچھے طریقے سے برش کی ہیلس سے اس کو اپلائی کر لینا ہے جہاں پہ آپ کا ڈیزائن اکھڑا ہوا رہا جائے گا سکن کے ساتھ لگا ہوا نہیں ہوگا چپکا ہوا نہیں ہوگا تو وہاں سے آپ کا ڈیزائن خراب ہو جائے گا اور اچھے طریقے سے آپ نے اس کو اپلائی کر دینا ہے بلکل بھی ڈرائی ہونے کی ضرورت نہیں ہے ڈرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بلکل اسی طرح سے اپلائی کریں گے یہ دیکھیں اپلائی ہو چکا ہے دونوں ہاتھوں کے اوپر اور جب آپ نے اس طرح سے اپلائی کر لینا ہے تو پھر آپ نے ایک کام کرنا ہے آپ نے لینا ہے کورٹن لے لینا ہے یا پھر آپ نے ٹیشیو پیپر لینا ہے اس طرح سے آپ نے جو ایکسٹرا اوپر مہندی لگ جانی ہے اس کو آپ نے اس طرح سے ریموف کر دینا ہے تاکہ آپ کا جو مہندی سٹینسل ہے مہندی سٹیکر وہ آپ کا خراب نہ ہو اور پھر آپ نے تھوڑے سے ہی ٹائم کے بعد ایک منٹ کے بعد ہی آپ نے بس اس کو ریموف کر دینا ہے مہندی کا کلر اچھا ہونا چاہیے تاکہ جلدی جلدی آپ کے مہندی کا کلر آ جائے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اور ابھی میں آپ کو واش کر کے بھی دکھاتی ہوں اور ویڈیو کے سٹارٹ میں میں نے آپ سے ایک مسٹیک کا بھی کہا تھا کہ آپ نے ایک مسٹیک نہیں کرنی تو ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کیا مسٹیک تھی اور اب آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کومنٹ سیکشن میں کہ کل لوگوں کو پتا چل گیا تھا ویڈیو کے سٹارٹ میں پتا چلا ہے یا میرے بتانے سے پتا چلا ہے یہ آپ نے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے وہ مسٹیک یہ تھی کہ میں نے فیک نیلز لگائے ہوئے تھے اور اس طرح سے جب میں یہ اتار رہی ہوں یہ آپ دیکھیں اب آپ یہ ڈیزائن میں نے اتار دیا ہے اور اب آپ میرے نیلز کی حالت دیکھیں بلکل وہ سارا جو مہندی کا کلر تھانا وہ میرے نیلز پہ آ گیا ہے اور اس طرح سے اگر آپ بھی یہ مسٹیک کر رہے ہیں تو آپ اپنے امپورٹنٹ نیلز کو برباد کر رہے ہیں اور یہ مہندی سٹیکرز میں ریموف کر چکی ہوں نیلز کی وجہ سے ہی دردر کلر لگ گیا ہاتھوں کے اوپر لیکن آپ یہ ڈیزائن چیک کریں کتنا ہی خوبصورتی کے ساتھ اپلائے ہوا ہے اگر آپ کو مہندی بلکل بھی لگانا نہیں آتی اور آپ یہ مہندی سٹیکرز سے مہندی اپلائے کرتے ہیں تو اتنا ہی خوبصورت ڈیزائن آپ کے ہاتھوں پہ اپلائے ہوگا اور کوئی بھی یہ گیس نہیں کر پائے گا کہ آپ نے مہندی سٹینسلز مہندی سٹیکرز یوز کیے ہیں یا آپ نے گھنٹا گھنٹا بیٹ کے مہندی لگوائی ہے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو اللہ حافظ